کہ یہ ہمیں آئین میں تو نہیں شامل کر سکے لیکن وہ جو ظلم اس سطح میں اس وقت پورے ملک میں جو جہاں جہاں پہ پاکستان کا آئین ہے وہاں پہ جس قسم کا ظلم رچائے گیا ہے تو اس ظلم نے جی بی کو برابر رکھا ہے انسانی جسم کو انسان کو کوئی بھی طاقت قید کر سکتی ہے اس کے سوچ کو اس کے جو پالوورز ہیں اس کو اس کے پیغام کو اس کے نظریے کو کبھی آپ سوچ کو کبھی ختم نہیں تو یہ کہ کتنے خان صاحب کو بند کر کے یہ پانچ چھ مہینے میں جس قسم کے ظلم پی ٹی اے کے اوپر اٹھائے گئے ہیں اور ابھی بھی جو سٹارٹ اس حسلہ یہ نومبر کے مہینے میں ان سے نہیں سنبھالا جاتا انشاءاللہ کیونکہ یہ جو حکومت ہے نگران حکومت یہ اپنی قانونی حیثیت کھو دے گی تین مہینے پورے ہو چکے ہوں پھر پاکستانی قوم کے سامنے یہ تمام طاقتور علکوں کا آکے بتانا پڑے گا یہ پاکستانی قوم کا غلام ہے کہ کچھ زبدستی کا کچھ ٹھوس کے بیٹھے دین مہینے سے آگے کا کون سائن وہ عدالتیں ہم دیکھنا چاہیں گے وہ ججز کے چہرے دیکھنا چاہیں گے کہ وہ بتائیں گے کہ نہیں جی یہ بیٹھے یہ تو پھر مغلیہ دور کی بادشاہت ہوگی یہ چنگیزی دور ہوگیا عوام کی حکومت اور عوام کی عدالت اور یہ ملک اور عائن تو نہیں ہوگی تو یہ نومبر کے بعد ان سے چیزیں نہیں سنبھالی جانے گا اور ہم ایک نزیہ کے تحت خان صاحب کے ساتھ اور گلگت بلکستان کے حوالے سے میں بیسے مجھے بہت زیادہ خوشی گلگت بلکستان کے حوالے سے یہ ہے تو پہلی دفعہ ہم وفا کے برابر جا رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے اور ہم جو گلگت بلکستان پاکستان تحریک ہیں ہم ہر پاکستانی کے شانہ بشانہ ہیں اسی خواب کو دیکھ رہے ہیں جو انیس سو سنتالیس میں ہمارے عباو اجداد نے دی کہ ایک عظیم تر پاکستان ایک مضبوط تر پاکستان ایک ایسا پاکستان جس کے لیے لوگوں نے اپنے عباو اجداد کی زمینیں قبریں جائدادیں چھوڑی ہم بے شک آئین میں ہوں یا نہ ہوں وہ ایک اور بات ہے کہ آزاد مقوضہ کشمیر کا مسئلہ لیکن ہم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا پاکستان کے اندر کوئی ہے بلکہ ان سب سے زیادہ پاکستانی جو آئین میں بھی نہیں ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑک رہے ہیں تو ہماری یہ جو تحریک پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سب سے سپیشل ہیں پچھلے ڈھائی سال میں میں آپ سب کو دعا دوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے پورے پاکستان کی عوام میں کے دلوں میں گھر کیا ہے اور آنے کے دنوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ جب جب اس ملک کو ضرورت ہوگی گلگت بلدستان کا نوجوان پاکستان کا جو تحریک انصاف کا جو نوجوان رہے ہیں جی بھی سے سپی اول میں ہوگی انشاءاللہ اور ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہم اس وقت اپنے پورے وہ شواس اور ضمیر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان کے لیے قربانی اس ملک کے لیے قربانی پیدائشہ کو آج کا دن مبارک بہت بہت بران فانی کی اور نات فانی کی خان صاحب کے یوم پیدائش کے دن کے حساب سے کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ اللہ اور اس کے عبیب کا بہت بڑا اناس اور جو بھی کلمہ گو ہے اس کا دل اس ملک کے ساتھ رہے ہیں تو خان صاحب سے جو ہماری محبت ہے وہ اسی ملک کے نسبت سے یہ ملک اللہ اور اس کے حبیب کا انام اور اس ملک کے لیے بمران حان لازم تو آج ہم نے دعا کیے کہ اللہ پاکستان کے تمام داخلی اور خارجی دشمنوں سے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو نجات دے آلینہ خان صاحب کی خصوصی حفاظت فرمائے اللہ پاکستان پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو مشکل وقت ہے بالخصوص یہ اس کا خاتمہ اور ملک میں جو حجان کی جو کیفیت ہے وہ ختم آپ سب پاکستان تحریک انصاف کے کارپنوں کو خان صاحب کا یوم پیدائش مبارک اور یہ واحد خان لیڈر ہے جس کی سالگرہ کا دن پورے ملک میں محافل اور مجالس میں تبدیل ہو چکے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے اور جہاں تک میں حالات معاملات دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی کا جو ویژن ہے جو نظری ہے کہ